بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رزق آپ اہلِ بیت سے مانگ رہے رزق باتنا خدا کا کام ہے تو ان صاحب سے میں نے کہا ذرا مجھے بتائیں ملائکہ افضل ہیں یا اہلِ بیت ملک افضل ہیں فرشتے افضل ہیں یا اہلِ بیت سب کا اتفاق ہے کہ اہلِ بیت ملائکہ سے افضل ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ملائکہ اہلِ بیت کے دروازے پہ چوکھٹ پہ جھولا جھولاتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ملائکہ ان کے لئے کپڑے لے کے آتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ملائکہ انہیں لوریاں سناتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ملائکہ سارے کے سارے ان کے خادم ہیں تو عقیدہ ہے یا نہیں کہ اہلِ بیت ملائکہ سے افضل ہیں بلکہ معلم ملائکہ ہیں انشاءاللہ موضوع آئے گا میں بیان کروں گا کہ اہلِ بیت علیہم السلام ملائکہ کے معلم ہیں خوب اہلِ بیت افضل یا ملائکہ اہلِ بیت اب مجھے بتائیں ماں کے پیٹ میں بچہ کون بناتا ہے ملک بناتا ہے نہیں روح کون کھیچتا ہے ملک ملک الموت روح کھیچتا ہے زمین کو کون سنبھالے ہوئے ملک آسمان کو کون سنبھالے ہوئے ملک رزق کون دیتا ہے ملک اب بتائیں جب میں کہوں کہ ملک الموت روح کھیچ رہے تو یہ شرک نہیں تو سامنے سے جواب آیا قبلہ یہاں شرک نہیں میں نے کہا کیوں کہ کیوں کہ خدا نے انہیں اجازت دی کہ قبلہ خدا نے انہیں اجازت دی میں نے کہا احمق بیشعور ملک بچہ پیدا کر سکتا ہے خدا کی اجازت کے ذریعے ملک رزق دے سکتا ہے ملک آسمانوں کو سنبھال سکتا ہے اور وہ شخصیتیں جو ملائکہ کی استاد ہوں جو ملائکہ سے افضل ہوں وہ رزق نہیں دے سکتے وہ خلق نہیں کر سکتے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ کے دل میں علیہ وسلم کے لئے بغض نہ ہوتا تو آپ فوراں توجیح کرتے توجیح یہ کرتے کہ خدا نے انہیں اجازت دے رکھی ہے خدا نے انہیں اپنی یونیورسٹی کا پرینسپل بنایا ہے مدھیر بنایا ہے سارے اختیارات ان کے ہاتھوں میں دیئے ہیں تم مختار ہو تم جو چاہو کر سکتے ہو یہ آپ کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے بڑی جلدی آگئے قبلہ یہ شرک ہو رہا ہے اما آقل استعمال کرو علم دیا گیا ہے تمہیں اہلِ بیعت کو سمجھو مجھو مجھو